ڈائیبیٹک پیشنٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سپرم کاؤنٹ کو اس کو بہت ایشو ہوتا ہے کیا اگر شگر کنٹرول ہے تب بھی یہ ایشو ہوتا ہے یا یہ کس سٹیج پہ آکے یہ ایشو آ سکتا ہے اور گائنی کے اگر ہم بات کریں کہ ایک پریگنٹ آپ کے پاس کوئی فیمل آتی ہے تو پرگننسی کا کیا تعلق ہوتا ہے بلڈ پیشنج اور شگر کے ساتھ کہ اس سیچویشن میں میڈیکیشن کوئی چینج ہوتی ہے یا سیم ہوتی ہے یا یہ آپ کا مین کوئیشن ہوتا ہے کہ جی آپ پریگننٹ تو نہیں ہے پریگننسی کا ایک عام بیماری ایک نون پریگنٹ وومن کو ایک بیماری اور ایک پریگنٹ وومن کو ایک بیماری ہے اس کا آپس میں کہتا لگ ہے دیکھیں جو پہلا کوئیسن تھا آپ کا سپرم کاؤنٹ سے ڈائیبیٹیز تو نہیں ہے لیکن ڈائیبیٹیز ایک ایسی ڈیزیز ہے جس نے پوری بارڈی پر افیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے سو انڈیریکلی جی ڈیفنیٹلی کچھ کمی ہو جاتی ہے اور کاؤنٹ کے علاوہ اور مسائل جو ڈائیبیٹیز اگر ان جو ساری اگر کومپلیکیٹ کر گئی ڈائیبیٹیز اور اس میں مسائل پیدا ہو گئے ہیں تو مردانہ طاقت میں مسائل آ جاتے ہیں اس کے ساتھ اور اس کے لیے سب سے پہلا رول آتا ہے اسی بات کا کہ آپ نے ڈائیبیٹیز یا شگر کو کنٹرول کرنا ہے ٹھیک ہے وہ کنٹرول جب تک نہیں ہوگا کچھ بہتری نہیں ہو سکتی دوسری بات جو آپ نے پوچھی پرگننسی کے حوالے سے تو پرگننٹ فیمیلز میں اگر بلڈ پیشر زیادہ ہو یا ان میں ڈائیبیٹیز ایک ڈائیبیٹیز کی ٹائپ ہے جو ہوتی ہی پرگننسی سے سٹارٹ ہے وہ پرگننسی میں ہوتی ہے پرگننسی ختم ہونے کے کچھ عرصے بعد تک رہتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے اور پھر بعض دفعہ اگلی پرگننسی میں اپیئر ہوتی ہے اور یہ وہ خواتین ہوتی ہیں جن میں چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو بعد میں پرمنٹ ڈائیبیٹیز ہو جائے گی کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو پہلے ڈائیبیٹیز ہوتی ہیں اور ان کو پرگننسی میں ان کی ڈائیبیٹیز کنٹرول خراب ہو جاتا ہے اور پھر ان کا علاج کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بھی وہ ڈائیبیٹک ہی رہتی ہیں جیسے پہلے پریگننسی میں definitely جو target ہے blood sugar کے وہ بھی change ہو جاتے عام انسان میں جتنا blood sugar کا level ہم سمجھتے ہیں کہ مناسب ہے pregnant ladies میں اس سے کم رکھنا ہوتا ہے اور جو عدویات ہیں pregnancy میں چاہے وہ blood pressure کی ہوں چاہے وہ sugar کی ہوں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں regular جو non pregnant females ہیں ان کے مقابلے میں یا جو non pregnant patients cancer ان کے مقابلے میں so یہاں پہ پھر دوبارہ جہاں پہ pregnancy میں اس ایسی pregnant نے female نے جس کو sugar اب diagnose ہوئی ہے pregnancy کے دوران یا وہ پہلے سے تو اس کو اپنی gynecologist کے ساتھ ساتھ physician سے بھی رابطے میں رہنا ہے تاکہ اس کی sugar کو control کیا جا سکے sugar اگر control نہیں ہوگی یا blood pressure اگر control نہیں ہوگا during pregnancy تو وہ بہت خطرناک قسم کی پیچیدگیاں ماں کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی ہو سکتی ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ sugar blood pressure pregnancy کے دوران بہت perfect ایک level تک اس کو control کیا جائے اس کے لیے definitely blood pressure کی بہت ساری عدویات ایسی ہیں جو ہم بالکل recommended نہیں کرتے pregnant females میں اور ہماری کوشش ہوتی ہے تو الوسا کے ان کو avoid کریں اس لیے کہ وہ بچے کے لیے نقصان دے ہو سکتی ہیں اسی طرح sugar کی کچھ عدویات ہیں جو ہم pregnancy میں نہیں دے سکتے insulin باہرال ایک ایسی دوائی ہے ایک کھانے کی دوائی بھی ایسی ہے جو ہم دے سکتے ہیں لیکن insulin زیادہ تر ہم advise کرتے pregnancy میں کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بہت frequently بہت low dose میں دے سکتے ہیں آپ exactly dose calculate کر سکتے ہیں دو unit چار unit چھے unit آٹ unit کر سکتے گولی یا پوری دیں گے یاد ہی دیں گے زیادہ زیادہ اس سے زیادہ اس کو divide نہیں کیا جا سکتا اور بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ جو کھانے والی گولی ہے اس کے اثرات پھر لمبے رہتے ہیں ابھی دیر تک رہتے ہیں insulin آپ shot acting دیتے ہیں جو کھانا کھایا اور اس کے ساتھ sugar control ہوئی اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑھے تو چھے سے چھے گھنٹے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ دے دی سو آپ کا اچھا question ہے کہ pregnancy اگر ہے تو blood pressure اور sugar کو doctor مستنل doctor کے through ہی control کرنا ضروری ہے